تارک گفٹ سینٹر اور تقریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اتر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی مطلقہ اشیاء سست داموں مل سکتی ہے نام یاد رکھیں تارک گفٹ سینٹر 12 کارلائل روڈ برادفورٹ 8 ٹیلی فون 01274-175-721 موبائل 07931-587-694 تارک گفٹ سینٹر یور ون سٹوپ اسلامی شپ 12 کارلائل روڈ برادفورٹ بیڈی ایٹ 818 تارک گفٹ سینٹر دو جگ کے دی تیری دو جگ کے دی تیری ظلفہ دے جالدہ اللہم سلی قنا سیدنا محمد اللہم سلی قنا سیدنا محمد تارک گفٹ سینٹر تارک گفٹ سینٹر حاضرین موزز خواتین جید ورمائی کرام صرفیہ اعظام اگر نزدی سے تشریف اکمہ ہونے والے ارباب عقیدت صاحبان صدق صفحہ آج ہی تمام اللہ کے مقبولین کی حضور نبرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور اس کافلہ صدق و وفا اور اس حسین محفل کے موحی روان واجبتازیوں کی اللہ حضر علیہ وسلم حجد ورحمان صاحب آپ کی معیت آپ کی شرکت آپ کی موجودگی اور آپ کا حقیقت کے شہرے سے پردے اٹھا دینے والا کرام یہ سب قبولیت کی اعلامت ہے علی مرتبت قبلہ پیر عبدالغفار صاحب نیرشیب کے خاندان کے چمٹے ستائے ہیں اور دورے خاندان میں انتہائی باوقات انتہائی معتبر اور سب کے لئے واجب و تعظیم و تسلیم قائد ہیں میں مولون ملمائے کرام کا اور آپ سب حضرات کا کہ آپ اپنی عقیدتوں کی صحبات لے کر اپنے پیر کی حضور اور شہیوف اور حضرات خاتگان نقشمند کی حضور محبتوں کی صحبات بیش کرنے کے لئے آئے ہیں اور ظہر کی نماز لے کر غالبا سارے گیروں میں والے ہیں کسی شخص کے پہشانی پر کوئی شکن نمود آدمی ہوئی تھکن کے آثار نظر نہیں آئے شکوا اور شکایت اور کوئی پہلو نظر نہیں آیا یہ سب دلوں پر حکومت کرنے والوں کی محبت قربت اور کرامت کی ارامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کافلے کا ایک فرد ہوں اور مسافرین مندل محبت کا ایک ادنا ساتھی ہوں اور اس کاروان کی سب سے پیسے چلنے والا اپنی جستجو میں قائم رہنے والا ادنا ترین مسافر ہوں میں آپ کا ساتھ ہوں میں مرحم لگا کر طریقہ کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ہر ایک کو اپنی اپنی نسبتوں پر فخر کرنے کا ایک موقع اطا فرمایا اللہ ان کا ذل عاطفت اس ملت سنیت پر قائم دائم موزز حاضرین وقت خطاب کا نئی ہے جو کچھ آپ نے ابھی ابھی سماعت فرمایا ہے اس کی لفظتوں کو روح کے اندر امانت کی طرح محفوظ کرنے اس کی اثرات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور ہر وقت نسبتوں کے معاملات کو پیش نظر رکھیں پیر کو دور نہ سمجھیں خود کو دور رکھیں خود کو دور سمجھیں پیر کو دور نہ سمجھیں دوری ہے تو ہماری نسبت سے ہے پیر کی روحانیت کے اعتبار سے دوری واقع نہیں ہو سکتی مورید جہاں بھی ہو وہ آپ نے آپ کو پیر کے حضور سمجھے آج کی یہ لگن یہ محبت کے پیار یہ محفل حضورات یہ معنوی پھانی پربت کی بڑی بیان دلیل ہے اس شہر میں رہنے والے حضورات انہوں نے بھی جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے علاوہ جو دور شہروں سے تشریف لائے ہیں میں آپ کی محبت کی قبولیت کی آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں آپ وفاؤں کی آئیں ایک نقش بناتے جرے جا رہے ہیں وہاں وفا کے دیئے جلاتے ہوئے جا رہے ہیں آپ محبت کی سوغات اپنے پیر کے نقش قدم پر پیش کرتے ہوئے آنے والی نسل کو وفا کا درست دیتے جا رہے ہیں خدا امتالہ اس ساری منظر کو اس سارے پروگرام کو اپنے حضور سیدہ عالم شافع عشقی حمد شور قصد کے قبول فرمائے بچیاں اور نوجوان میری بہنیں جو یہاں پہنچی ہیں اور اب تک استقامت سے مجلس کی براکات کو روح کے اندر سمیٹنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی میں ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ خواتین کے اندر آپ کا وجود کردار کے لحاظ سے ایک مثال کے طور پر ثابت ہو کہ جو جو خواتین آپ کو دیتی جائیں وہ گناہ اسی طرح نوجوان حضرات آج عید کر لیں مزرگ حضرات خیصلہ کر لیں کہ آن کے بعد نبی کریم کی محبت نبی کریم کی نسبت نبی کریم کی غلامی کے چشم صافی کندر گھوٹا لگانے کے بعد جو نئی زندگی لے کر اٹھیں گے وہ ایسی زندگی لے کر اٹھو کہ ہر دیکھنے والا اگر آپ کے ساتھ نبی چلنا چاہے تو کم اس کم گناہوں سے توبہ کرنے برمجبور ہو یہ وہ پاکشہ زندگی ہے صفیانہ زندگی کا پہترین عمل یہی ہے کہ بہتے کم ہیں دیکھتے ہیں جو کام باقی لوگ سوان سے کرتے ہیں وہ نظر سے کرتے ہیں اور جہاں نظر کام نہ کرے آنکھ بند کر کے دل سے تیر چلاتے ہیں آپ دلوں کو متعلقین میں سے ہیں وہی کیفیت یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ ہر ایک تیرے نگاہ چلانے کا ماہر ہو ہر آدمی دنوں سے دل فتح کرنے کا جذبہ اصل کر لے لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں اور آئندہ گناہ اسے رشتہ ہمیشہ گلی ایک کونچ جائیں اور ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ آدم کا اشتما تھوڑی دیر ہم ذکر اللہ کی گون سے اپنے باطن میں جگ مرنا ہے دلوں کی زمین ہم بار کو اور ہم اس پر اللہ کا حل چلانا چاہتے سب حضرات نے ابھی ابھی آپ نے نفی اثبات کا درس سما فرمایا میں ادھر ہی ہم جا رہے ایسی نفی کرو کہ جذر دیکھو ہر کجا میں نی گرم روح تورہ میں بینم اس منظر پہ پہنچ جاؤ درو دیوار آئین اشد از قسرت شوق درو دیوار آئین اشد از قسرت شوق ہر کجا میں نی گرم روح تورہ میں بینم لا الہ اللہ نفی اس بات کی ذکر سے وہ مقام آسل کرو کہ اس ذکر سے نکل کر محبوبیت میں داخل ہو جاؤ تاکہ دیوار دروازہ مکان آسمان زمین انسان جنگل دریا سہرہ در یہ سب کچھ ایک آئینہ بن جائے اور جب آئینے پہ نظر دالوں تو اپنا ہی محبوب نظر درو دیوار آئین چود از کسرت شوق ہر کجا میں نگرم روئے تو رام بینم اس کے لئے ذکر اللہ کی کسر ضروری ہے سب لگاتے ہم دلوں پر لا الہ اللہ 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 اپنا اللہ 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 موسیقی 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 اور اہلِ دل بیدار جاتے ہیں کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے قبولیت کا میں ایسے وقت میں آپ کو رسکت کروں گا تاکہ گھر پہنچے تک رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ جائیں تو سطح تاریخ و انشاءاللہ ایک خنصورت روحانی ویدانی اور علمی اجتماع میں اہلِ علم حضرات خطابات کریں گے اور میں آج کی محفر جو ہے اس کی قبولیت کی آپ کو مبارک دیتا ہوں منتظمی حضرات خلیقہ عبدالعیمان صاحب اور ان کے ساتھی اور بریڈ فورڈ کے تمام ساتھی اور بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ تمام جتنے بھی منتظمین ہیں انہوں نے جس کماز شکت و محبت کے ساتھ اپنے مہمانوں کے لیے مسجد کے دروازے ہی نہیں کھولے دل کے دروازے کھولے رکھتے ہیں میں نے سمجھتا ہے کہ انہوں نے یہاں قارب بچھائے انہوں نے مہمانوں کی آمد پر اپنی دل بچھاکے رکھتی ہیں میں ان کے لیے بھی دعا بھوں کہ خدا ان کو دارین کی عظمت اسے مالا مال خرمائے یہ برا ہوا اجتماع ایک قبولیت کی نشانی ہے اللہ کے حضور دل کے دروازے بھی کھولو ہاتھ بھی پھیلاو سید القائلات کا وسیلہ پیش کرو اور تمام خاجگان نقش بن قادری سور پرکی چشتی صحابہ اکرام قلقہ راشدی امہات المومنی آلِ بیتِ اتحار ان کا وسیلہ پیش کریں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اللہ خریم آج اس محفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اللہ خریم ہم سب کے گناہ ماں فرما دے اللہ اپنے ذکر کی مستی سے مالا مال کر دے اللہ ہماری ہستی کو اللہ ہماری یہ جو آزی موہم ہستی ہے اسے بقاہ دا فرما دے اللہ اپنے ذکر کی محبت کی زنجیر میں قید فرما دے رسولِ آزم قاسمِ جنتِ قوسر شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سابق قدمی نصیب فرما اللہ کی محبت میں جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب ایمان والوں کو عطا فرما صحابہِ قرآن صحابہِ قرآن رضواللہ علیہ مجمعین کی غلامی و معیت نصیب فرما اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں اللہ خریمی اتنے تیرے دوست ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں داست فرما ربانا تقبل مننا انکان تصویل علیم جتنے بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ دور فرما دا شفا نصیب فرما جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما جہاں افتراف ہے وہاں اتفاق عطا فرما یہاں رنج و غم کے پہلے وہاں خوشیوں کے وہ جالے کائیں جن کے بچے پریشان ہیں کوئی جیلو میں ہیں کوئی کہاں ہیں کوئی کہاں اللہ ان سب پر رحمت کی برسات برسا کر ان ساری تقیق ہے ماں فرما کر ان پچھلے ہوئے بچوں کو اپنے والدین کے قدموں میں پہنچا اتفاق عطا فرما جو نہ اولاد ہیں انہیں اولاد اتا فرما یہاں بچیاں ہیں اور بچے نہیں کیا کمی ہے تیری بارگاہ میں سیدن کونین کی وسیرے سے انہیں بچے بھی اتا فرما جن کے ہاتھ ہر طرح کی کوئی تکالیف ہے سب کی معافی اتا فرما میری بہنیں جس قدر دور و نزدیک سے یہاں پہنچیں اللہ ان کے دل روشن ان کا سائد روشن ان کا باطن منبر فرما انہیں کمری والے آقائد و عالم کے عشق میں ثابت کے اگمی اتا فرما علاق العالمی دعا فرمائے قبلہ عالم حضور پیر ساجد و رحمان صاحب کے در اجار پر انتفر اور بلنت اسلامیہ کے سروں پر ان کا ذلع عاطفانہ کھائیں بگار شریف کی بہار میں اضافہ اور تمہین استقامت کھائیں علاق العالمی جہاں جہاں ہمیں جو آسکانے ہیں ان کو شریعت و طریقت کے آداب کے اندر شریعت و طریقت دائرے کے اندر انہیں پروان چڑھنے کی طور پر علاق العالمی اس الہیہیہ ٹرسٹ کی ممبر انہیں انجب محیل اسلام کی ممبر انہیں جو منصوبے بنائے ہیں جو بنا رہے ہیں اسے پذیرہی عطا فرما اینورسٹی بنی اور چڑھ رہی ہے اسے قبول فرما میڈیکل کارج اس طفائے انشاءاللہ اس ماہ ستمبر میں افتتاہ ہونے والے اللہ کریم اسے مقبول فرما اس میں دین حق کی شمال جلالے کی توفیق اتاہ فرما اور جن حضرات میں رات اور دن اس میں کوششے کی ہیں ان کی زندگی میں ان کے مالت دولت میں ان کی آورو عزت میں اضافہ فرما افتنافات ختم کر کے محبتوں نفرتیں ختم کر کے محبتوں کے بسات پر جینے کا مزاہ آتا ہے وَبْقَنَا تُقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَنْ تَسَّمْيُنَلِيمُ وَتُبْحَلِيْنَا إِنَّكَنْ تَطَقْوَا الرَّحِيمُ صلی اللہ تعالی محمد محاری وَاسْحَابِهِ اجمائن ایک دعا جن حضرات نے لنگر میں حصہ لیا لنگر میں کام کیا لنگر کے اندر جن جن حضرات نے جو پوچھ پڑا ہے وہ خود اپنے دن سے سواب بخش دیں وہ سواب تو پہنچی جائے گا بہت لمبی تفصیل ہے باہر کا سب اپنی طرف سے ماشاءاللہ سب اپنی طرف سے سواب اتیا کر دیں لنگر میں جن حضرات نے صلی اللہ خدا ان کی مانت اور اجمائن برکت فرمائے حضرات اس محبت سے آئے ہو جس اس تقامت سے بیٹھے ہو اسی عظمت و خبول جت قصاد خدا بہا حفیت کروں تو ہم سائے اور پھر بہت جلد ملائے اور آج کے پیچھے میں سترہ تاری تو ہمیں خدا پھر ملائے گا کوئی دوست جلدی جانا چاہتے تھے لیکن میری ترخواست پر رک گئے وہ کچھ لے کے ہی جائیں گے بلکہ کچھ لے کے سمیٹ بھی لیے اور اللہ کا میاں فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم برحمتی قیاء برحمتی قیاء برحمتی قیاء